بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو اسی روپے کلو پر آ گئی ہے اب جب ہم مختلف چیزوں کی قیمتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تیزی کے ساتھ چیزوں کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں جیسے آٹھے کی قیمت نیچے آئی ہے اور اب ہمیں وہ آٹھے کا تھیلہ جو کہ اٹھائیس سو روپے میں ملتا تھا اب بعض جوگوں پر وہ بعض کمپنیوں کا ایسر بھی ہے وہ آپ کو چودہ سو روپے میں بھی مل رہا ہے آدھی قیمت ہو گئی ہے اس کے ساتھ پھر بہت بڑا مطالبہ تھا کہ ڈبل اوٹی کی قیمتیں بھی کم کی جائے اور بیکری آئٹمز کی بھی کم کی جائیں وہ بھی کم ہوئی ہیں اور جو حکومت ریڈ جاری کی ہے برینڈڈ ڈبل اوٹی تک کے ریڈ جو ہے وہ کم کر کے بقاعدہ طور پر جاری کر دیئے گئے ہیں لیکن جب الپی جی کی بات کی جاتی ہے تو یہ ہمارے رکشوں سمیت ٹرانسپورٹ میں بھی استعمال ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ گھروں میں گیس نہیں آتی تو بہت سارے گھروں میں گیس کے سلنڈر استعمال کیے جاتے ہیں ان میں بھی یہی استعمال ہوتی ہے اب اس کی قیمت میں کمی کو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اندن میں قیمت کی کمی ہے یہ اسی طرح کی کمی ہے جس طرح کہ آپ پیٹرول کی قیمت میں کمی کہہ سکتے ہیں جس کے بارے میں آج بھی تو وہ کو ظاہر کی جاری ہے کوئی سات رپے کے لگ بھگ پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتیں کم ہو سکتی ہیں ایسے میں سفتی الپی جی کا آنا ایک عوام کے لیے بڑا ریلیف ہے لیکن کیا یہ حکومت کے کسی ایسے فیصلے کے نتیجے میں سامنے آیا ہے جس سے عوام کو ریلیف ملتا ہو یا کوئی کاروباری سیاست ہے اس کے نتیجے میں یہ قیمت کم ہوئی ہے اس کے ساتھ سے یہ سوال بھی کیا جاتا ہے جب بھی کچھ چیز سستی ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ چیزیں سستی ہونے کا جو رجحان ہے وہ حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے اسے آرٹیفیشل طور پر لائے جا رہا ہے یہ کسی وقت بھی بیک پاؤنس ہو سکتا ہے اور جو اس وقت ماہری نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ابھی تو اس وقت گرمی بہت زیادہ ہے لیکن آنے والے دنوں میں الپی جی جو ہے وہ ہماری ضروریات میں بڑی اہم رہے گی اور ہماری اپنی پروڈکشن اتنی زیادہ نہیں ہے ہمیں امپورٹ بھی کرنا پڑتی ہے تو اس میں کیا کوئی کارواری سیاست ہوئی ہے حکومت نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے چیزوں کی قیمتیں سستی کم کرنے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مارکیٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم آج بھی چیک کر رہے تھے کہ یہ کہا گیا کہ ستر روپے قیمت کم ہونے کے بعد ایک سو اسیر پہ کلو ہو گئی ہے لیکن ایک سو اسیر پہ غالباً ایکس فیکٹری ریٹ ہے آپ کو مارکیٹ میں یہ دو سو روپے یا دو سو بیس روپے سے کم پر نہیں دستیاب ہو رہی اس سے اگرہ سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جب الپی جی سستی ہو رہی ہے تو کیا رکشوں کے قرائے بھی کم کیے جائیں گے یہ کس طرح کسٹ کرتی ہے کتنا خرچ ہوتا ہے اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے اور اس کی کم از کم قیمت ہونی کتنی چاہیے اور سب سے بڑا سوال میرا آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ اگر اچانک ستر پہ قیمت کم ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو پیسے لیے جا رہے تھے جو قیمت لیے جا رہی تھی وہ ایک بڑا منافع تھا وہ منافع کہاں جا رہا تھا کس کی جیپ میں جا رہا تھا اور اب ستر پہ کم ہونے کے بعد بھی یقینی طور پر جو ریٹ تیگ کیے گئے ہیں جو اعلان کیے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ پروفٹ مارچن اپنی جگہ پر موجود ہوگا جب یہ پروفٹ مارچن موجود ہے تو اس سے پہلے یہ کاروباری افراد جو ہیں آپ پس میں گٹ جوڑ کر کے کس طرح عوام کو لوٹتے ہیں یہ کیا کہانی ہے اس کہانی پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں میرے ساتھ یہاں پر جو سٹوڈیوز میں موجود ہیں ان تمام چیزوں کے ایکسپرٹ ہے ارفان کھوکر صاحب کا بہت مشکور ہوں آپ فاؤنڈر چیرمین ہیں الپی جی ایسو سیشن پاکستان کے بہت بہت شکریہ ارفان صاحب ہمیں یہاں پر وقت دینے کے لیے اس کے ساتھ یہاں پر اشیاء محتاف صاحب موجود ہیں سینئر کامورس رپورٹر چیف رپورٹر نئی بات اخبار کے بہت بہت شکریہ آپ کا بھی تشریف لانے کے لیے قرائےوں کی بات کرنی ہم نے مجید گوری صاحب نے آنا ہے یہاں پر نقشے پر غالباً آ رہے ہیں ہمیشہ دیر سے آتے ہیں ان کی طرف بھی جائیں گے ان سے بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ارفان کھوکر صاحب الپی جی اچانک ستر رپے کلو سستی ہو گئی اچانک یہ کیا کہانی کیا ہے اس کے پیچھے یہ ہوا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کہانی ہر ایک سال کے بعد گرمیوں میں شروع ہوتی ہے اور گرمیوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے اور پھر اچانک ایک پوری ڈیمانڈنٹ سپلائی کا ڈاؤنگ چاہ کے پیسہ بنا جاتا ہے یہ حکومت نے قیمت میں کمی کی ہے یہ حکومتی پروڈیسرز کے مین نوٹیفکیشنز میرے پاس ہیں جو اس مہینے کی یکم طریقوں جو قیمت تھی وہ ایک لاکھ باسٹھ دار پی تھی میں چونکہ اپنے ساتھی میرے سینئر ساتھی ایک لاکھ باسٹھ دار پی یکم کو قیمت تھی اس کے بعد میں آپ جو قیمت پچھلے چار دن چار دن پہلے آخری نوٹیفکیشن آئے چوبیش طریقہ آج سے چند دن پہلے اور اس میں ایک لاکھ تیس دار پی قیمت ہے اب یہ قیمت اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے یہ قیمت بتیس ہزار پی جو کم ہوئی ہے بتیس ہزار پر میٹرک ٹن جو کم ہوئی ہے قیمت آپ ہاتھوں میں ہے جو لوکل کوٹا کی بات کر لوکل ایک چیز کے لیے ابھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قیمت کم کی گئی ہے یہ گورنمنٹ کے پروڈیسرز ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہیں گورنمنٹ آگرہ کے انڈر یہ انہوں نے کیا جو آگرہ کے لیسنسنگ الپی جی پروڈیسر اوجی ڈی سی نے کیا میں بڑا کلیر کر رہا ہوں اوجی ڈی سی نے کیا اوجی ڈی سی نے کیا یعنی کہ سرکار نے کیا حکومت نے کیا اوجی ڈی سی ل پیداور ادارے نے قیمت کام کی حکومت نے کی عوام تک رلیف نہیں آیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حکومت کے ہم بہت مشکور ہیں لیکن حکومت کے اندر جو ڈاکو مجود بیٹھے ہیں جو اس ملک کو دیمک کی چرہ چاٹ رہے ہیں یا لوٹ رہے ہیں کوئی نہ کوئی اندر بیروکیسی کے ساتھ ملکے میں ان کو اکسپوز کر رہا ہوں کہ وہ ایک سو تیس روپے کلو قیمت مقرر کی گئی ہے نوٹیفکیشن کے مطابق بتائیں رلیف کی طرح میں ہم ہم کیا غریب آدمی کے لیے دکاندار جو دکاندار ہے اس کے لیے ہے نوٹیفکیشن کے مطابق ایک منٹ نوٹیفکیشن کے مطابق قیمت ایک سو تیس روپے مقرر کی گئی ہے پیداوری قیمت ایک سو تیس روپے کلو ہے وہ ٹیکس ڈال کے آگے جب پیداوری قیمت ہے نا تو آگے عوام تک آنی ہوتی ہے ہم نے فورکاسٹ کیا کہ یہ پرائیب ہوئی ہے اس کے اس کے کئی نقصانات میں بتاتا ہوں کیا ہیں عوام کو فائدہ نہیں ملا حکومت نے نہیں عوام کو فائدہ ملے گا نا جب آپ مجھے بتائیں نا کہ ستیر روپے کام ہوگے تو عرفان صاحب عوام کو فائدہ نہیں ملنا جب چھوڑ ڈاکو جو ہیں سارے حکومت کی ریٹ کو چیلنگ کریں گے حکومت کی ریٹ عوام کو غریب کو کیسے فائدہ ملے گا عوام کو فائدہ نہیں ملے گا بلکہ غریب دکاندار کے اوپر جرمانے ہوں گے غریب دکاندار جو ہے گرہ ڈسٹریبوٹر اس کے پر پر پرچے دیں گے حکومت کہ ہم ساتھ ہیں عوام کو رلیف دنے لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کو صحیح تیین کرنا ہوگا چیزوں کا بہتر انداز میں کرنا ہوگا تاکہ پھر ہوگا گول مول باتیں نہ کریں نو گول مول باتیں نہیں ہیں مجھے سیدھی بتائیں کہ یہ جو قیمت کم ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے وجہ میں بتا رہا ہوں کہ اس کے بڑے بڑے دور تک بات جائے گی جب بات نکلے گی یہ اب قیمت کم کر کے چند لوگوں کو نواز آگیا قیمت کم کر کے چند لوگوں کے پاس اب آپ کہہ رہے ہیں قیمت کم کر کے نواز آگیا یہ میں ارز کر دوں جو پالسی بنتی ہے وہ انٹرنیشنل پرائیس کیونکہ وہ یہ زیادہ اشرمت آپ سب اگلتا ہے دیں گے جو کسی پرائیس کی جب اس کو میکنیزم بناتے ہوگا جاری کرتا ہے تو مینے میں ایک دفعہ قیمت لپی جی کے جاری ہوتی ہے وہ یکم طریقوں میں میں نے یک لیک بسردہ قیمت آگئی اس کے بعد سر کام ہو گئی تو اچھی بات ہے اگر کام ہوئی تو اچھی بات ہے اب آپ کو ریلیف ملا او جی ڈی سی میں چند لوگوں کی دھارہ داری ہے کوٹر پر میں چاہتا ہوں وہاں کو گائے سستی ملے میں یہی بتانا جانا مجھے موقع دیں گے تو بات یہ ہے کہ باقی پارکوں بھی ہے پی پی ایل بھی ہے باقی پرڈوسر ایک ہی پرڈوسر بار بار یہ سارے ساری تریقی دور آتا ہے ایک ہی بار بار ایک ہی پرڈوسر دوسرا نہیں دوسرا نہیں سر کام کر دی نا اس نے تو اچھی بات دی اپنے چند لوگوں کو نواز ہے نا جو حکومت کی سرپرسی جن کو حاصل ہے وہ بیریکویڈ کو نواز ہے نا عوام کو ریلیف تو نہیں ملا بھئی میں یہ کہا چاہتا ہوں ارپان کوکر صاحب ستر وے قیمت کام ہوئی تو عوام کو ریلیف ملے کیسے ملا اور جب قیمت دھائی سو روپے سے ایک سو اسی روپے پر آئے گی تو پھر کس کو عوام کو ریلیف ملے گا اب کیوں خلاف ہے اس کے گھر میں کیس پیدا کرتے ہیں اس کی پیدا پلان سے لے کے گا دیکھیں گے آپ قیمت کم ہونے کے خلاف کیوں ہیں اس کو سازش کیوں کہہ رہے ہیں میں خلاف نہیں ہوں میں خلاف ہوں جو چوڑ ڈاکوں کو کوٹے دیئے گئے ہیں جو وہ چوڑ ڈاکوں اس پہ کابز ہیں میں حکومت کے ساتھ ہوں اور ایکسپوز کر رہا ہوں آپ کو پروگرم تو مثل سے بتا رہا ہوں اربل پر کی لوٹ مار یہ کر رہے ہیں یہ چند لوگ جب تک یہ قیمت مہنگی تھی تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ لوٹ مار ہو رہی تھی لیکن اگر قیمت کم ہو گی تو لوٹ مار تو ختم ہو گئی سر اب مجھے پی تفصیل بتا دیں چھوڑی سی آپ کو دیکھیں ڈمانڈ ایڈ سپائی کو میرے گا کرنا حکومت کی پبلہ کو بتا رہا ہے سر دیکھیں میں پبلہ کو سمجھا رہا ہوں کہ فرس کہیں کہ میں لوکل کوٹا ہولڈر ہوں اور میرے ساتھ والے اشرف مطاب صاحب پورٹرز ہیں یہ جہاد دے کے آتے ہیں میں تیزہ ٹن کی قیمت گرا دیتا ہوں میں ایک جہاد دلوں گا آخرتوں میں بھاگ جاؤں گا اور تین چھوڑ پہلے بھاگ جائیں بات یہ کہ جب یہ بھاگ جائیں گے تو مارکین میں ڈمانڈل سپلائی کا گیپ پڑے گا وہ ڈونگ رچا کے ہم پیسہ کمائیں گے پھر چار سوڑے کے لئے اپنے دیکھیں بھی کی آج وہی کہہ سکھ دو سوڑ پہ دو سو بیس تو یہ نیچے آ رہی ہے تو یہ کونسی یہ وہی الپی پڈیوسر ہے جس کی یکم طریقوں قیمت ایک لاکھ باسٹ ہزار بٹن تھی آج اگلوں چیز کیونکہ یہاں سے کونسی ایسی یک ڈونل کام ہو گیا ہے کونسی ایسی چیز مجھے سمجھا دے وہ سمجھ نہیں آ رہی کیوں قیمت کام ہو گئی ہے ارفان خوکر صاحب آپ ایمپورٹرز کا مقدمہ لڑ رہے ہیں نہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے میرا بات میں آپ کی طرف آتا ہوں مجھے پورا سن لینے دیں سمجھ لینے دیں آپ ایمپورٹرز کا مقدمہ لڑ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں ایمپورٹرز جو لارہے ہیں ان کے لئے قیمت کم کر دی گئی نجا ملی صاحب میں ایسی وام کا مقدمہ لڑ رہا ہوں تاکہ پراپر گیس آتی رہے آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے جو سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات کی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت قیمت کم کر دی گئی ایمپورٹرز گیس لے کر آ رہے ہیں ان کی گیس مہنگی کسٹ کر رہی ہے یہ قیمت جو کم آپ ایمپورٹرز بھاگ جائیں گے سمجھ لیں ایمپورٹرز بھاگ جائیں گے جب سلاب آیا تھا راستہ بند ہو گئے تھے بھر چار ساڑھے چار روی پر کے لئے وہ ایمپورٹرز بند ہو گئی تھی میں کس کا مقدمہ لگ یہی گیس چار ساڑھے چار ساڑھے چار سو پانک سل پر آپ یہ کہہ رہے ہیں میں ایک ہمزان آتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمپورٹرز جس وقت اس میں سے اب ایمپورٹ نہیں کریں گے ان کو نقصان ہوگا تو اس کے بعد یہ مہنگی ہو جائے گی میں چاہتا ہوں یہ زابطہ اخلاق ایسا ہونا چاہیے یہ ساری گیس حکومت اپنی طویل میں لے جس طرح پٹرول پمپے ایک قیمت ملتی وہ پراپر ملنی چاہیے وہاں کو میرا یہ مقدمہ ہے میرا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کو نواز آجائے میں چاہتا ہوں ان کے خلاف گول مول باتیں ہیں نا کہے ایفان کو کرسکر چند لوگ کون سے ہیں کون سے چند لوگ کون سے چند لوگ بھئی ہمارے او جٹی سی میں چند کوٹا ہولڈر کی لسٹ وہاں موجود ہے او جٹی سی کو لائن پہ لے لینا ٹھیک ہے کوٹا ہولڈر نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے حکومت کا پی 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 ایک پی 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 ایک پروسر ہے وہ تین سو چونوں کمپنی میں تق listeners پانچ لگ 20 وہ دے رہا ہے مجھے باقی اس چیز کی اشرا مہتاب صاحب بھی ہمارے سے یہاں پر موجود ہے اور ہمیں مجید گوری صاحب جو کہ چیرمین عوامی رکشہ یونین کے انہوں نے بھی ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے کیونکہ برائے راست جو تعلق آتا ہے الپی جی کا وہ رکشو کے ساتھ آتا ہے ہماری اس سواری کے ساتھ آج جس کو پبلک یوز کرتی ہے بڑے قرائے لیتے ہیں بہت زیادہ یہی الپی جی مہنگی دکھا دکھا کے گوری صاحب لیکن اشرا مہتاب صاحب یہ کیا کہانی کیا ہے ارفان کوکر صاحب اس میں بڑے غصے میں ہیں بھائی ہے میرے ارفان کوکر صاحب گوری صاحب بھی مجھے جو سمجھ آئی ہے نا وہ یہ آئی ہے کہ ان کے پاس مقامی جو الپی جی اس کا کوٹہ نہیں ہے بیچتے یہ بھی گیسی ہے ارفان کوکر صاحب کے پاس ان کے پاس کسی فارن جو ہوگا نا لے کے آتا ہے جو الپی جی ان کا کوٹہ ہوگا اب ان کو یہ مسئلہ بنا ہوا کہ میرا کوٹہ باند ہو گیا ہے میں کہاں بیچو گا میں تو باگ جاؤ گا مجھے نقصان ہو رہا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے یا چند اور لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے تو جو 22 کروڑا 23-24 کروڑا وام ہے اس میں جو 40-50 فیصد صرف اور صرف الپی جی استعمال کرتے ہیں ان کو تو فیضا ہونے لیے یہ کیش ہو رہا ہے چلے آپ نے کہا جی ساڑھے چار سو روپے بکتی رہی تین سو روپے بکتی رہی اس میں آپ بھی حصدار تھے آپ نے وہ نوٹ بار کی کرفان کوکر صاحب نے کیوں کہہ رہے ہیں کہ شرف جو باہر سے مگوا رہے ہیں لپی جی درامت کو دن انگان ہے ان کو بگایا جا رہا ہے بھئی یہاں پاکستان کے اندر مہنگائی کام ہونی چاہیے کوئی باگتا ہے باگ جائے کوئی رہتا ہے رہ جائے اب یہ گرمی ہیں اس کے اندر لپی جی اتنے ایک چیز ٹھیک ہے نا کہ اگر امپورٹ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے اگر وہ کہتے ہیں جہاز نہیں منگوائیں گے تو پھر یہاں پہ شارٹیج ہو جائے گی شارٹیج ہو جائے گی تو اس کے بعد مہنگی ہو جائے گی یہ وہی بات ہے میری بات سن لیں میں نہیں بولا ابھی نہیں بولیں وہ یہی بات ہے جیسے کسان کہتے ہیں جی اگلے سال ہم گندم ہی ہی گوائیں گے کیا گوائیں گے وہاں بھی گندم تو ہر سال اگتی ہے اور پہلے سے زیادہ اگتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا وہ کاروبار ہے جس میں وہ ایکسپرٹ ہے وہ چھوڑ کے باگ جائے گا یہ ہوگا ہاں کہ ابھی یہ جو ایک دو مینے ہیں ان کو لاس ہوگا یا ان کو مرافع وہ نہیں ملے گا جیسے کہ شیخ صاحب کہتے ہیں جی میں نے کپڑا خرید ہے اپنے بچے سی بولی لگوا لی وہ کہتے ہیں جی آپ نے پچیس روپے میٹر ہے مجھے تیس دے دے وہ بزار میں لے گئے گئے وہ تیس نہیں بکا وہ بگیا ستائیس تو یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اگر عوام کو پبلک کو فیدہ ہو رہا ہے تو ارفان کھوکر صاحب آپ کوئی دو چار مینے سبر کر لیں کوئی بات نہیں ہے پھر ہو جائے گا اب یہ حکومت ایسا نہیں ہونے دے گی اور حکومت کا یہ فیصلہ ہے یہ حکومتی اداروں کا فیصلہ ہے کہ یہ ستر پہ کم سی جاری ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں گجائی تھی ستر پہ بہت زیادہ پہل ہی لے گئے میرے تو سوال بھی یہ ہے کہ اس سے پہلے جو یکم مہی سے آپ کا جو ریڈ چل رہا تھا وہ کیوں آپ ستر پہ زیادہ چلا رہے تھے بہت اعلیٰ بات بھی بہت گجائیس موجود ہے بہت گجائیس موجود ہے اس کی لاکتی سے نو دستر پہ کلو ہے لوٹا جا رہا ہے میں شریف صاحب سے میرے بڑے محسن ہیں میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں لپی پیدا صرف اکی بائی سوٹ میٹر ٹرن ڈیلی ہوتی ہے ہمیں تو ضرورت ہے سر میریممم چھے ہزار ٹرن کی چار ہزار کا فرق ہے چار ہزار کا ڈیمنی یعنی چاہر ستر ہزار سو پرسنٹ ہمیں ضرورت ہے بھی گرمی ہیں سردی میں اور بڑے گی یہ ڈاٹا ہے میرے پر میں چیلنگ کرتا ہوں میں کسی میں کسی امپورٹر کی طرف دار ہی نہیں کر رہا میں کسی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ڈیمانڈ نیٹ سپلائی کا ڈانگرش آگے یہ تو وہی بات ہے نا چینی والے کہہ رہے ہیں ہماری چینی کھولوں نے لیکن ہم گرنٹی نہیں دیں گے قیمت رکھے گی تو یہ کیا بات ہی ہے اگر وافر ہے ملک کے اندر تو وہ اس کو رہنے دیں آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ قیمت واپس چلی جائے نقصان کس کا ہوگا میں چیلنگ کرتا ہوں آپ مجھے سرکاری قیمت پر پلانٹوں سے سپلائی انشور کر دیں میں دکان پر جاؤں گا ان ساتھیوں کے ساتھ انشاءاللہ قیمت کروا کے دکھاؤں گا پلانٹوں سے قیمت کو جو قانون اور قیدہ اگرہ گا ہمیں سپلائی کو منیٹر کرا دیں ہم ایک روپ اوپر بکنے دیں گے تو ہم آپ کے جرمدار ہوں گے چلنج ہے میرا چلنج کو میں چلنج کو سپ کرتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں جب ان سے بات ہوتی ہے وہ کہتے گی ہم تو ان کو اس ریٹ پر دیتے ہیں ہمارے پاس ان کے قیدہ وہ جو سیدھی ہیں وہ موجود ہیں سارا کچھ موجود ہے وہ دکھاتے ہیں ہمیں تو یہ جا کے مہنگی کرتے ہیں مجھے یہ بتایا چلے ایک سو اسی روپ ایکس مل سے یعنی ان کی وہاں سے پلانٹ کی قیمت آگئی انہوں نے کرایا ڈالا آگئے انہوں نے دکانے ڈالی ہیں کوئی آپ خود کام کرتے ہیں مزدور تو کتنا کا منافع ہونا چاہیے کلو کے پیچھے آپ درہ رفان صاحب مجھے یہ بتا دیں ایک سو اسی پہ آپ اگر بیس پہ بھی لگا لیں تو دو سو روپے آپ تو دو سو بیس بھی کر رہی ہے یار کون بزوروار ہے وہ دو سو بیس پہ وہ لوگ بیچ رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں بڑے قریب لوگ ہیں پھر ایک دکان سے ایک ہے پوائنٹ سے وہ دو بنا لیتے ہیں دو سے چار بنا لیتے ہیں اب شہر میں دیکھیں تو اسے کیا شروع ہوا ہے اگر یہ کاروبار وائیبل نہیں ہے اگر کاروبار اس کابل نہیں ہے تو اس کو سکڑنا چاہیے یہ تو بڑھتا جا رہا ہے تو یہ تو اس کے اندر پرافٹی پرافٹ ہے آپ بھی ہیں آپ کے جو ڈسٹریبوٹر کے میں اس میں پہلے رکشوں والی بات بات میں کروں گا میں بعد میں کروں گا رکشوں والی بات بات میں کرتے ہیں پہلے ذرا مجید گوری صاحب ستر پہ اچانک کم ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنا مارجن تھا یہ کیا گیم کیا ساری کی ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم نجم والی صاحب ستر پہ کم ہو گئے ہیں مگر عوام کو ریلیف نہیں ملا نہیں وہ تو آپ نے نہیں نہ دیا نہیں وہ بعد میں کر لیتے ہیں آپ سے کر لیتے ہیں لپیڈی سستی ملے گی تو کیوں نہیں ریلیف ملے گا بات یہ ہے کیا کیا لپیڈی دو کلو ڈلوانے سے یا چار کلو ڈلوانے سے گی سستہ ہوا ہے پھر چینی سستی گی سستہ ہوا ہے نہیں دیکھیں میری بات سننے یہ دس بھئی سر پہ کی بات رہنا کرے بات کی چیز ہستہ بات سننے بات سننے سستہ ہوا ہے بڑے اشرا میں تحسان تسیم اللہ دا کممتی رمائندگی کرنے دے آج سننو ساڑی میں گریب کی بات کر رہا بات دریب ساڑی ہماری بات کر رہے نا پھر مجھے بات کر رہے نجم صاحب دیکھیں آپ پجاروں والے رکشے والے تو ہے نہیں چلے پجاروں والے دی ہوئی ہے تو چلے یہ بات تو ٹھیک ہے نا پیچھے رکشے والے نظر نہیں آتا جب ان کی آگے پجاروں جاری ہوتی ہے نا پیچھے پجاری رکشے والے نظر نہیں آتے وہ کیمرے میں صرف جاری ہوتی ہے یہ دیکھ لیں میری بات بات انہوں نے سنی نہیں میں سے نے یہ کہا گیا آپ حکومت کی نمہیندگی کر رہے ہیں نجم صاحب بات سن لیں ایل پی جی والی کیا امپورٹر کیا پروڈیوسر کیا پلانٹ والے کیا ڈسٹریبیوٹر کیا ہور سیلر کیا دکاندار جب سب چور اور چوکی دار ہیں اچھا سب لٹے رہے ہیں بات سن لیں جو عرفان خوکر صاحب بات کر رہے ہیں نا یہ بھی گیس امپورٹ کرتے ہیں یہ دودھ کے دلے ہوئے نہیں بیٹھے بارے ساتھ میری بات رہا سن لیں نہیں ان کے بھی پلانٹ ہیں ماشاءاللہ میرے بتیجے بھی عرفان خوکر صاحب کے بیٹے بھی ان کے بھی پلانٹ ہیں یہ چھوڑیں یہ بات ہے یہ ان کی آپس کی لڑائی ہے یہ صرف سلنڈروں کی لڑائی وہاں کی لڑتے ہیں ناکس سلنڈری ہونا چاہیے یہ جو لڑائی ہے نا یہ مافیا کی لڑائی ہے بزنسمنوں کی آپس میں لڑائی ہے نہیں خوکر صاحب غصے میں کیوں ہے مجھے یہ بتائیں خوکر صاحب اس لیے غصے میں ہے کہ کوٹا مل گیا ہوا کسی ایک کو وہ اپنی مانمانی کر رہا ہے وہ اپنی مانمانی سے لوگوں کو بھگائے گا جو بھاگ جائیں گے پھر وہ چار سور پکلو ایل پیڈی بیچے گا میری بات میں کمپلیڈ ہوئی بات یہ ہے کہ نجم علی صاحب رکشے والے کو چھوڑیں میں بھی اپنے گھر میں ایل پیڈی یوز کرتا ہوں رکشے والے کو چھوڑیں رکشے والے رکشے میں یوز کرتے ہیں ہر وہ شخص جو کمزور ہے جس کے گھر میں گیس نہیں ہے ستر روپے کا فائدہ ہوا کچھ کچھ ہوا بھائی جان نہیں میری بات اصل میں مسئلہ کیا ہے وہ دو سو بیس پہ آگئی نہیں دو سو بیس پہ نہیں ہے بی بی دو سو بیس پہ نہیں ہے دو سو تیزی روپے پہ گیس بک رہی ہے اور نہیں بھائی آپ نے کون سے رکشے میں ڈلوائی ہے میں رکشے والے کا بیان میرے پاس موجود ہے میں آپ کو دکھا ہوں بھائی جان میں کیا کہا ہوں بڑے باس انہیں میں بھی غلط نہیں کر رہا میں بھی رکشے میں آیا یہ ویسے ہی میرے ساتھ غصہ نکال لی گزارش یہ ہے کھوکر صاحب امپورٹر ہیں کھوکر صاحب ڈسٹریبیوٹر ہیں کھوکر صاحب کے پلانٹ ہیں کھوکر صاحب نمائندگی کر رہے ہیں امپورٹروں کی اور ان امپورٹروں کی جو پسنے جا رہے ہیں امپورٹر پسنے جا رہے ہیں جو مر جائے گا اور اس کے بعد جو بڑا امپورٹر ہوگا وہ پھر ساڑھے تین سو چار سو روپے کلو گیس دے گا لیکن کھوکر صاحب ایک بات اس کا میرا مطلب یہ ہوا میں جب بھی آپ کے پروگرام میں آتا ہوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ میرا ملک مافیا چلا رہا ہے وہ الپی جی کا ہے گیس کا ہے وہ چینی کا ہے وہ دالوں کا ہے وہ پیٹرول کا ہے وہ مافیا یہ ہے ٹھیک نہیں اب کھوکر صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس مافیا میں کون کون ہے میں آگے باقی بات میں کرتے ہوں مجھے ایک بات بتائیے کہ خوکر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ نے یہ قیمت کھم کر دی آپ نے خود کہا کے امپورٹر مارے جائیں گے جب امپورٹر امپورٹ نہیں کرے گا کمزور امپورٹر کمزور امپورٹر تھوڑے پیسے والا تھوڑے پیسے والا جب امپورٹر امپورٹ نہیں کرے گا شورٹیج پیدا ہوگی شورٹیج پیدا ہونے کے بعد یہ جو ہمیں آج بتایا جا رہا ہے کہ دو سر پی پہ ایک سو سیر پی پہ یہ چار سر پی پہ چلی جائے گی یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں بھی یہ کہہ رہا ہوں میں پھر کہنا چاہتا ہوں بڑا لوجیکلی میٹرہ مگر یہ نہیں کہنا کہ میں حکومت کے ساتھ ہوں بات غریب آدمی کی کرنی ہے حکومت کی نہیں کرنی یہ کہہ دیتے ہیں میں حکومت کے ساتھ بھی ہوں ایمپورٹر مارا گیا غریب کو ریلیف نہیں ملعا ہے حکومت کے ساتھ اگر حکومت نے اچھا کام کیا ہم کہیں گے حکومت کو اچھا یہ بیورس مین ہے یہ نہیں کہیں گے ہم کہیں گے کیونکہ ہم یوزر ہیں نجم والی صاحب میں نے کبھی یہ آکر یہاں کہا کہ رکشہ والے چور ڈاکوں ہیں ڈائی سو فیصد گیس سستی پڑھتی ہے ان کو پٹول ڈیزر سے یہ لوٹتے ہیں میں کبھی کہا ہے ان کو گریب میر بانی کر کے مناسب کریا ہے آپ تو سیدھا اٹیک کرتے ہیں میں نے کبھی چور ڈاکوں نہیں کہا رکھتے والے کو میں مذہور ہیں میں ابھی آتا ہوں میں نے ان کو کب کہا میں نے کب کہا ہے میں نے کہا ہے کہ جس کوئی بھی دودھ کا دلعہ نہیں ہے آج تک regulatory 30 کے مطابق LPD sale نہیں ہوئی اگر حکومت کا ریٹ ہے دائی سو روپیا تو LPD sale ہو رہی ہے دو سو روپیا اگر حکومت کا ریٹ ہے دو سو روپیا تو LPD sale ہوئی ہے ساڑھے تین سو روپیا آج تک regulatory 30 میں یہاں بیٹھ کے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت جو قیمت میں کرتی تھی اس کے اوپر بکی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اسے نیچے بھی بکی ہے میری گزارش یہ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سرکاری قیمت پہ جو بھی زیادتی کرے اس کو جیل کی دیکھیں غریب دکاندار کے بہتر چلان ہوئے غریب دکاندار کے فائر ہوئے جرمانے میں مجھے ایک دکھا دے کوئی ایسا یہاں بڑی 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 باتیں کرتے ہیں کبھی پہنچے جائیں نا ان تاکتوار لوگوں کے پیچھے میں ساتھ کڑا ہوں نا ابھی ایشاں یار میری سلنڈر بات یہ ہے یہ تاکتوار لوگ ہیں میں پھر میں یہاں مادہ بندہ ہوں یہ اشرم اطاب صاحب جب پوچھنے میں نے کئی جرنالوں کے یہاں پر اکسپوس کی ہیں اس بولک میں آبیا کا آوہ بگڑا ہوا ہے میں تو فیکشن فکر میں میں اٹھا کے دے بات یہ ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں بڑی گوزی آئیش ہے یہ قیمت شاہد کہنا باسی صاحب کو میں آج اس لیے یاد کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا تھا صرف 800 پر کا سنڈر عوام کو ملنا چاہیے انہوں نے ریگلو ڈوٹی لگائی تاکہ امپورٹ اگر مہنگی ہوگی ڈالر اوپر جائے گا انٹرنیشنل بارے ہم اس پر رلیف دیں گے بات یہ ہے میں پھر کہہ رہا ہوں گھریب دکان دار کا کسور کیا ہے ڈسٹیپوٹر کسور کیا ہے میں کہتا ہوں حکومتی وانوں سے باہر نکل کے لوگ آئیں وان کو رلیف دینے کے لیے میں کسی حکومت کی یہ پتہ نہیں کیوں مرید غوری صاحب کو حکومتی فعبی ہو گیا حکومت کو اگر سپورٹنگ کریں کہ کہاں جانگے مجھے بتا دیں اس وقت عوام کو سسٹی گیش دل نہیں حکومت کے ہم ساتھ کھڑیں عوام کو سسٹی گیش دلوانے کے لیے اگر گنجیش سنیں اگر گنجیش نہ ہوتی آپ کا ڈالر باہر جائے گا مافیا مضبوط ہوگا آپ لوگوں نے میر ہونا ہم نہیں ہونے پاکستان سے جب ڈالر باہر جائے گا تو پاکستان دیکھیں میری باتیں یہ ڈالر باہر بیٹھ کے امپورٹ کر رہے ہیں جیسے چینی والا ایکسپورٹ کریں گے پھر امپورٹ کریں گے لیکن لوکل پروڈیکشن بڑھائے ہم نے چار سالز لوکل پروڈیکششن نے بڑھانی ہے وہ حکومت نے بڑھانی ہے اب آپ ایپورٹروں کی سپورٹ کر رہے ہیں آپ ایپورٹروں کی بات نہ کریں لوکل پیداواری کی بات کرے حکومت لوکل پیداواری پڑھائے لوکل پیداوار پڑھائے اور لوکل ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ نو دیسر پہ کلو پڑھ لی ہے یہاں گیس میں نے پچھر پہ کلو پڑھ لی ہے اسی شہر میں میں نے پچھر پہ کلو پڑھ لی ہے گیس خود سیل کی ہے گزار دیئے کہ اگر فرض کریں ایک لاکھ چو سٹھ ہزار قیمت ہی ایک لاکھ تیس ہزار قیمت سرکاری دارے ہیں پاکستان کے اندر میرا سوار یہ پاکستان کے اندر ارفان کھوکر سے بڑھ کر فیکس اینڈ فگر ایل پی جی کے بارے میں ایمپورٹر ہو کوئی نہیں جانتا پھر کیوں کہتا ہے کہ حکومت میں حکومت کے ساتھ پاکستان کی وہاں تو کیوں ڈوب ہو رہے ہیں ہمیں دینا چالیس پڑھائی ساٹھ رپے لوگ ایل پی جی دے یہ بڑی بات ہے ارفان کھوکر سے میں اس پر ایک بریک لینا چاہتا ہوں اصل میں یہ جو یہاں پر انکشاف ہوا کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو لوکل پروڈکشن ہے وہ ہم کوئی تیس چالیس فیصد کے قریب کر رہے ہیں ہمیں ساٹھ سے ستر فیصد جو ہے ایمپورٹ کرنا پڑتی ہے حکومت یہاں پر اگر ایل پی جی بناتی ہے لوکل پروڈکشن کرتی ہے تو نو سے دس رپے میں وہ کر سکتی ہے چلیں آپ دس نہیں تو بیس میں کر سکتے ہوں گے اس کے پر آپ سو فیصد بھی ٹیکس لگا لیں سو فیصد بھی پروفٹ لگا لیں تو آپ پچاس سے ساٹھ رپے کلو میں دے سکتے ہیں کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اب یہ اتنی قیمت کم کر کے مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد ایل پی جی سستی ہونے کے حوالے سے حکومت کی طرف سے حکومتی داروں نے ستر پہ سستی کرنے کا نوٹفیکیشن کر دیا اگرچہ پوری قیمت جو کم ہوئی ہے ابھی تک عوام تک نہیں پہنچ پا رہی لیکن اس کے باوجود اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بڑی قیمت کم ہوئی ہے اگر اٹھائی سو اس وقت ایکس فیکٹری ریٹ تھا تو آپ کو یہ اس سے اوپر ہی مل رہی تھی اب بھی چالیس پچاس ساٹھ رپے کا فرق جو ہے وہ پڑا ہے میرے ساتھ یہاں پر ریفان کھوکر بھی موجود ہیں آپ فاؤنڈر چیرمن ہیں ایل پی جی اسوسیشن پاکستان کے بہتر طور پہ آپ سے بہتر طور پہ ایل پی جی کے دادو شمار چیزیں کوئی نہیں جانتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس کو بہتر طور پہ سمجھتے ہیں جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دشمہ مطابعہ ساتھ یہاں پر موجود ہیں آپ چیف رپورٹر نے نئی بات کیا اور مجید غوری صاحب چیرمن عوامی رکشہ جونین اب ایل پی جی ہوگی سستی میں نے آپ نے جب بھی رکشہ استعمال کرنا جانا ہے تو رکشے والا یہی کہتا ہے ایل پی جی بہت مہنگی ہے تھوڑی دور تک جانا ہے آپ نے چند دو چار پانچ کلومیٹر پہ جانا ہے اور کئی سو رپے مانگتا ہے یہ کاسٹ کیا کرتی ہے اس وقت ایک رکشے والے کو ایل پی جی کے ایک لیٹر میں کتنے کلومیٹر کور ہوتے ہیں کتنے رکشہ چلتا ہے وہ کتنے پر کلومیٹر پہ پڑتا ہے کرایا کیا ہونا چاہیے اشرا مہتہ آپ صاحب پوری سٹڈی کر کے آئیں اشرا بزرور رہنمائی کیجئے گا بسم اللہ بہت مہربانی دیکھیں اس وقت جو بحث ہو رہی ہے وہ ایل پی جی کی قیمت کے حوالے سے ہو رہی ہے اور بڑے اچھی بات ہے یعنی صحت مند گفتو ہو رہی ہے اب اگر اس کی کیلکولیشن کریں تو اگر ایک سو اسیر پہ قیمت آیا تو کراچی میں بکری ہے ایک سو اسیر پہ دوسری جو آپ پہ جائیں تو کہیں پہ نوے بکری ہے اس کی ایوریج نکال لیں تو دو سو روپے بنتی ہے اب دو سو روپے کی ایوریج پہ نکال لیں اب ایک کلو اگر گیس لے نا رکشے والا تو اس کا اپنا بیان ہے میرے پاس موجودہ اگر تیس پہ کے ساتھ سے ہم لگائیں سفر کرے وہ تو وہ تقریبیان ان کو پڑتا ہے جی چھ روپے چھہ سٹھ پیسے ایک کلو میٹر اگر پینتیس پہ پڑے تو پانچ روپے کتر پیسے سیونٹی والا پڑتا ہے اب یہ چھ روپے چھہ سٹھ پیسے کو اگر دوسرے اخراجات بھی اس کے اندر ڈال لیے جائیں ہنڈر پر سے اس کو اوپر لے جائیں تو تیرہ روپے میں پڑے گا اور جو پانچ پینتیس کلو میٹر کرے گا تو گیارہ روپے میں پڑے گا اب میں میرا گھر یہاں سے جو ہے نا یہ اس آفیل سے گیارہ کلو میٹر ہے دس گیارہ کلو میٹر ہے دس گیارہ کلو میٹر میں کئی دفعہ آیا ہوں کئی دفعہ گیا ہوں گاڑی خراب ہو جاتی ہے برکشاہ میں دی یا بیسے کوئی گھر پہ کام ہوتا ہے تو بندہ اپنے رکشے پہ آ جاتا ہے اپنے رکشے پہ آ جاتا ہے تو میں نے جب بھی رکشے والے سے بات کی انا اس نے آج بھی مجھے میں جب گیا ہوں تو پوچھا اس سے تو انہیں کہ یہ آٹھ سو روپے لو گیارہ کلو میٹر سفر آٹھ سو روپے ہیں میں کہے یار خدا کا خوف کرو ایل پی جی سستی ہوگی کہنے جی پا جی کسے سستی ہوگی ہالیوی انہیں کہہ جی ہالیوی دو سو ستی پہ بکری چوٹ بکوزر آیا رکشے ہالیوی یعنی اس کے ساتھ والا بندہ کہہ رہا ہے یار دو سو روپے میں ڈلوائی ہے بھئی دو تین رکشے والے کڑے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے دو سو روپے میں ڈلوائی ہے اور اس کو چھے روپے چھے سوٹ پیسے کلو میٹر پڑ رہا ہے اور یہ جو آپ کا جو یہ کوئی ستر بہتر روپے میں وہ بندہ جو آپ چھتر روپے تک میں اندھن خرچ کرے گا اور آپ سے وہ آٹھ سو روپے مانگ رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں جی گریب رکشے والا وہ فلانا مر گیا میں گائی لٹے گیا آٹھا کتنا سستہ ہوگیا ہے میں گائی بھی تو پھر اسی وجہ سے ہے آٹھا تیرہ سو روپے چاہبیس کلو پر سستہ ہوگیا ہے جو تھیل ہے آپ گی سستہ ہوگیا ہے بیکری آئیٹم سستی ہوگی آپ خدا کرے یار اللہ کا خوف کرو یار رکشے والوں اب لپی جی بھی سستی ہوگی کچھ تو خدا کا خوف کرو یہ گریب کی سواری ہے میر نہیں بیٹھتا میڈل کلاس کے لوگ بیٹھتے ہیں اس میں بس دور بیٹھتے ہیں ان کی فیملی بیٹھتی ہیں یہ ابھی کہہ رہے تھے خوکر صاحب کو لوٹ مارا ہے لوٹ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں اب یہ بتائیں نا یہ کون لوٹ رہے ہیں یہ رکشے والا کون مجید صاحب بڑا بڑا پرٹیننٹ کوئسچن ہے یہ میں سوال کرتا ہوں کہ تیرہ روپے میں پڑھنے والی گیس اس وقت اگر ڈبل قیمت بھی اس کی لگا لی جائے تو یہ اس کی وہ پانچ چھ سو فیصد جو اس سے زیادہ لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں بھئی کس حساب سے لے رہے ہیں ایک چھوٹا تو ضافہ میں کرنا آپ ضرور کریں پڑھیں دیکھیں طریقے سے بتا دیتا ہوں اٹھارہ سو سی سی گاڑی ہونا تو ایک کلو ایل پی جی ون پوائنٹ سی وچ یعنی پونے دو لٹر برابر کاؤسٹ آتی ہے اور جو آٹو رکشہ نا وہ تقریبا ڈائی سو فیصد سے زیادہ ایل پی جی سستی پڑتی ہے میں اتنا یہ میں نے وہ لگائی کیلکولیشن جو ایک رکشے والے نے بتائی میں نے اپنی طرف ایک ہی ہوتا ہے اب یہ بتائیں کہ جو گیارہ کلومیٹر کا ایک رکشے والا کہے آٹھ سو رپیہ لینا کتنا کم کر لے گا مجھے سات سو میں لے جائے گا چھے سو میں لے جائے گا صحیح ہے ٹھیک ہے تو کاس اس کو کیا کر رہی ہے تو پھر لوٹ بار کون کر رہے ہیں بھئی آپ ان میں ازام کر رہے ہیں وہ لوٹ بار کر رہے ہیں آپ نے بتانے آپ چھوٹے رکشے والا نہیں چھوڑ رہا وہ لوٹ بار کر رہے ہیں آپ ان کی نمہندی کر رہے ہیں آپ ان کو سمجھائیں گوھری صاحب کہ اللہ کا خوف کریں آپ غریب وام کی آپ سواری کہتے ہیں تو غریب وام والی ساتھ بھی دیں ان کو رلیف بھی دیں ان کو نہ لوٹیں اتنا اگر آپ کا بنتا ہے یہ مطلب تیرہ روپے بنتا ہے چلو آپ سو روپے لے لیں دو سو لے لیں تین سو لے لیں خدا کا خوب پانچ سو سات سو آٹ سو اتنا اتنا دیادہ لوگ کر رہے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ رکشے والا گریب آدمی ہے مگائی بڑی ہو گئی ہے فلاں چیز بڑی ہو گئی ہے فلاں چیز بڑی ہو گئی ہے یا نہ کریں اس پہ غور کریں اور اپنے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں اور بتائیں نجم صاحب گزارشی ہے کہ سب سے پہلے دونا الپی جی کا ریڈ سستہ ہو یا مہنگو یہ چاندین کے لئے ہو گا ہے نمبر ون آج بھی چاول تین سو ساٹھ روپے کلو بک رہا ہے کم ہو رہا ہے چاول میری بات سنے دو سروں سے آ رہا ہے دیکھیں پھر جو چاول مہنگا بیچ رہا ہوں وہ بھی چھو رہا ہے سر جو بھی مہنگا بیچ رہا ہے اب میری بات سنے اصل میں پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائے جو ہے نا یہ حکومت کو اناؤنس کرنے چاہیے ان کو ریگولیٹ کرنا چاہیے میٹر لگنے چاہیے میٹر لگنے چاہیے میں حق میں ہوں ٹھیک ہے جی اس کا بیس فیر تیار ہونا چاہیے کہ ساٹھ روپے بیس فیر ہے اس کا بارہ پے سولہ روپے ویس روپے جو بھی ہے پر کلومیٹر ہے یہ ہونا چاہیے اس کے لئے ہم تو تیار ہیں بات یہ ہے کہ اچھے برے ہر جگہ پر ہوتے ہیں یہ آپ کا بہت بڑا اعلان ہے دیکھیں میں خود چاہتا ہوں اور میں دو چیزیں چاہتا ہوں ایک تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو الپی جی کے لاکس سلنڈر ہے جس میں الپی جی ڈلتی ہے یہ جو چوکوں چراہوں میں پرچون کی دکانوں پر سلنڈر بیک رہے ہیں جس کے اوپر رفان خوکر صاحب کو باقی ساری باتیں چھوڑے اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں جنت کی بات لگنی ہے فارق خوکر صاحب سلنڈر جنت کیوں کہ انہوں نے غیر میاری سلنڈر کے اوپر جتنا انہوں نے جہاد کیا شاید ہم نے اس میں حصہ ہی صرف ڈالنا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے وہ بات یہ ہے اب آپ صلاح کرنے کے موڑ میں آگئے میں پہلے بات کیا کہا بات کوئی پہ آئی گیا میرے بات اب چھوڑے نا بجلی کے دام کام نہیں ہوئے سکول کی فیصے کام نہیں ہوئے بات تو سننے بجلی وہی پہ کھڑی ہے اور کپڑا لے خرید لے وہی پہ سکول کی فیصے وہی پہ چاول آج تک وہی پہ صرف سبزیاں کمی ہوئی جو چیزیں سکتی ہوئی ہیں وہ ہم حکومت پنجاب کو اپلیشیٹ کرتا ہوں مگر یہ اگر آپ کہیں لپی جی نیچے ریلیف نہیں ابیں ملا دو سو تیس ریپے میں بک رہی ہے چلا میں ان کی بات مان لاؤں دو سو بیس مکر بک رہی ہے بک رہی ہے نا بھئی اچھا میرے یہ بتا ہے موبلائل سستہ ہوا ٹائر سستے ہوئے جو رکشہ ڈرابر ایک سواری ڈھونڈنے کے لیے پتہ نہیں کتنے کلومیٹر تک سارا دن گھومتا رہتا ہے اشرف مہتاف صاحب آپ ایک دن رکشہ چلایا ہے نا گرمیوں کے ان دنوں میں صبح سے شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہیں آٹھ سو مانگا یا چی سو مانگا ہے پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں وہ صحیح تھا دور کے ڈول بڑے سوانے ہوتے ہیں نہیں تو ساری میری بات سنے یہ تو وہی بات ہے نا کہ بھئی سواری ان کا احساس ہے جس سے پہہ کمانے اس کو عزبہ کرنے تو ہوں یعنی وہ مرگی اور پائی جان کہتی کو مرہی گھڑل ہو دے جو نہیں جی نہیں مرگی مار دے ہو یہ ہے پبلک ٹرانسپورٹ کنٹریکٹ کہہ رہے جائے دل مننے دا سودا جن نے تیعا ہوئی لیتے دوسرا رکشہ بات سنے آج میں تاب صاحب بول لے نہیں بات سنے جو آن لائن گاڑیاں چل رہی ہیں جو کمپنیاں چلا رہی ہیں وہ تو ہم سے زیادہ پیسے لے رہی ہیں آپ کو پتہ ہے اس چیز کا وہ تو پیک فیکٹر بھی لگا دیتی ہیں اس جگہ پر راشا ڈبل لگا دو ان کے پیسے ہم سے زیادہ بنتے ہیں آپ خوشی خوشی دیتے ہیں بھائی میری بات سنے بھائی کمپنیاں لیتی ہیں رکشہ والے کو وہ ہی ملتا ہے جو اس کا کلومیٹر تا ہے بات یہ ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر بنیادی چیزیں سکول کی فیسے عدویات یہ تمام آپ خالی آٹے کو نانا نڈیروں نڈیروں نڈیریں تمام چیزیں ہو رہی ہیں ہوتی جائیں گے وہاں تک جب ریلیف آپ بھی دیں نا تھوڑا سا آپ کو آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ بھی دیں تھوڑا سا چلنج میں نجم صاحب اپنا اشرا مہتاب صاحب کو گھر چھوڑاتا ہوں خود چلو یہ کیا ہے یہ ریلیف ہے اور بات یہ ہے اور میری بات سولیں غریب کی روٹی پوری نہیں ہوتی باہر سواری ہے نہیں ہے آپ باسٹو پہ جا کے دیکھیں کتنے رکھیں لوڑ میں کتنے رکھیں لوڑ میں تقریباً 93 93000 کے قریب تو رجسٹرڈ ہے میری بات سولیں مگر 65 65 65 اور جائے پیر لاکھ رکشہ کہہ رہے ہیں وہ میری بات سولیں نجم صاحب رکشیہ نے جڑی بلڈنگا کرا کھڑی کتنے پلازے بنائیں کوٹھیوں بنائیں جناب اور ٹوال دے جا کے جڑا ہو دیں سفر کردہ ہو دیں یہ ٹوال ہو دیں میرا کہہ ہر باہر یہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے پبلک کی سواری ہے ٹھیک ہے ہر بندے کو پتہ اب تو رکشے والے بچا رہے یہاں تک کرتے ہیں کہ تین تین سواریاں کٹھی کر کے لے جاتے ہیں چلے یار سواریوں کا بھی فیدہ ہو جائیں اور رکشے والے کو بھی رزق مل جائیں چلانوں کا مسامنا کرتے ہیں ٹریفر پولیس الپی جی مجید غوری صاحب میری بات سنے آپ کی ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ الپی جی سستی ہونے کا کوئی فائدہ آپ نے عوام کو نہیں دینا میرے اتیار میں ہوتے میں دے دوں میں حکومت میں ہوں حکومت ٹیک کرے ریٹ آپ چیئرمن ہیں آپ انہیں میٹنگ بلائے میٹنگ بلائے ایک سال میری بات سنے اگر ایک سال ایک سال یا چھے منہ الپی جی کا یہی ریٹ رہنا ہے تو پھر رکشے والا بھی اپنا 20-25 ریپے جو ریلیو ملا ہے نا وہ نکال ہماری جانوں میں سے نکال اور بعد یہ ہے کہ آج 170 پہ الپی جی ہوئی اور پھر ملنی چلو نہیں ہوئی اور جنہوں نے پاکستان کو لوٹا انہوں کا نام کوئی نہیں ہم داثر پہ قرآہ جاگا لے لے مرگی والا وہ لوٹ رہا ہے چینی والا لوٹ لوٹ سکول کی فیسوں والے وہ لوٹ رہے ہیں مافیا چاولوں والے لوٹ لوٹ رہے ہیں گلدوں والے وہ لوٹ رہے ہیں حکومت کا نمائے دے پاکستان پاکستان کو بس پاکستان لوٹنے کے لیے رہ گیا ہوگا ہے کوئی بھی لوٹ رہے ہیں جس کے نیک وہی ہے نیک وہی ہے جس کا دعا نہیں لگتا نیک وہی ہے جس کا دعا نہیں لگتا جس کا ہاتھری پڑتا چینے جی LPC سستی ہوگی ہے لیکن خوکر صاحب خوکر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں لیکن مجید گوری صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ سب لوٹ رہے ہیں لہٰذا ہمیں بھی لوٹنے دیں ہمیں بھی لوٹنے دیں آپ نے یہی کہا ہے کیا آپ نے یہی دلیل دی جنہوں نے پاکستان کو لوٹا وہ ان کو کسی نے پوچھا نہیں جنہوں نے کرزیں معاف کروا ان کو کسی نے پوچھا نہیں جنہوں نے جنہوں نے ایکسپورٹ کر کے دوبارہ امپورٹ کی ان کو کسی نے پوچھا نہیں سیئے آج LPC دا پچاس روپے سستی ہوگی اور نیچے دا پہنچ ہی نہیں اب آپ کو سمجھ آئے گی دا دن دن ٹھیر جائیں اب جب یہ مینگی ہوگی نا پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اب اب بھاو کے آئے سارے سارے لوٹ رہے ہیں سارے لوٹ رہے ہیں جو وہ گوشت کہتے ہیں پاکستان سب لوٹ رہے ہیں لوٹیروں کی بہترین امازگاہ ہے باکست بریک کے بعد ناظرین LPC 70 پہ کلو سستی ہوئی قیمت 250 سے کم ہو کر 180 روپے کلو پر آئی ابھی بہت ساری جگہوں پر ملنی رہی لیکن بہرحال قیمت یہی تیہ کی گیا اب ہم جو عام بندے ہیں جب ان چیزوں کو قیمتوں کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے بعد پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ یہ قیمت یہی رہے گی یا یہ بڑھ جائے گی یا اس میں کوئی بہتری مزید کمی آ سکتی ہے یہ کیا صورتحال عرفان خوکر صاحب بھی موجود ہے عشر مہتاف صاحب بھی موجود ہے مجید غوری صاحب بھی موجود ہے مجید غوری صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید قیمت کچھ کم ہوگی اس کی یا بڑھ جائے گی نہیں نجم صاحب یہ میں پھر وہ ایک بات کرنے لگا ہوں یہ کچھ چند لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ سارا کھیل ہے آج وہ سستی کریں گے اور جو چھوٹے کاروباری حضرات ہوں گے جو ایک بوزر مگوال یہ ایک جہاز آ گیا ان کا وہ بندرگاہ پہ آ گیا لگ گیا چلا گیا یہ ان کو گرانے کے لیے ایک پلان سارا بنا ہوا ہے جب یہ اکیلے دو چار لوگ رہ جائیں گے نا جس کو ہم مافیا کہتے ہیں ٹھیک نہیں مناپلی ان کے اکیلوں کی ہو جائے گی دن یہ اتنی زیادہ ہائی ریڈ پہ جائے گی یہ جو کمی ہے نا یہ پوری ہو جائے گی یہ سارا کاروباری دعو پیچ یہ عوام کے لیے رییو نہیں ہے گورنمنٹ کی داروں نے کیا کچھ گورنمنٹ نہیں نو نو سر نو 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 نے نے امپورٹ کرتے ہیں کھوکر ساتھ سے پوچھنے امپورٹر کرتے ہیں گورنمنٹ امپورٹ نہیں کرتے نہیں پرمیشن لے کیا سر میرا سر اپنی طرف آ رہا ہوں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں جو چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت اپنی پیداواری بڑھائے لوکل پیداواری ماری بڑھے ہمیں پاکستان کی ایل پی جی ملے امپورٹ نہ کرنی پڑے ایکسپورٹ کریں بند کارخانے جو پڑے میں ہیں ان کو چلائے اشار صاحب قیمت مزید کم ہونے کی توقع ہے یا یہ ریورس ہو جائے گا اوپر چلا جائے گا ماضی میں تو یہی ہوا ہے تھوڑی دیل کے لیے ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر ڈبل بڑھی ہے ایک اور خبر آپ کو میں دے رہا ہوں گندم کتنی اس میں یہاں پہ پاکستان میں موجود ہے اب وہ بھی جانی شروع ہو گی یہ آپ کو پتا ہے اچھا ڈیلی تیس سے پینتیس چالیس کنٹرالے جو ہیں وہ افغانہ سن جا رہے ہیں لیکن افغانہ سن تو سستی نہیں اب بڑھ گئی قیمت اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تینتیس سو سے اوپر چلی گئی ہے فیمن قیمت تو جنہوں نے پچیس سو اٹھ میں بھی خریدی تھی وہ اب پیسے لینے کے لیے خاص اٹھ میں کے پی کے جو لوگ ہیں وہ اس میں بہت زیادہ انبال میں جو آپ نے بات سنی تھی نا وہاں کے افدریالہ کی کہ ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں آج باتا چلا ہے کہ کیوں خریدنے کے لیے تیار ہیں ان کے وہ فرنٹ مین آئے گے وہ گندم خرید رہے ہیں اور خرید کے وہاں سے جا کے وہ افغانستان بیچیں گے ایک ٹرالے کے اندر پینتیس سے چالیس ٹن گندم جا رہی ہے اور اس کو آپ لگا لیں تیس سے پینتیس ٹرالے جا رہے ہیں اور یہ کیا ہوگا ایک دو مہینے بعد پھر وہی رونا ہوگا گندم یہاں پہ شاٹ ہو گئی اب حکومت اس کو جانے دے رہی ہے کوئی نہیں روک رہی کیوں نہیں روک رہی وہ تو اس کے کہہ رہے ہیں کسان کو ریٹ مل جائے اسی طرح سے لپی جی کا ہوئی یہ دونوں میرے دائم بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ اس پہ فائنل اپینین کے لیے ارفان کوکر صاحب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں یہ ہو جے گا جتنی دیر کے لیے یار سستی ریلیو دے دیں عوام کو پلیس خدا کے لیے کچھ چند دنی بعد کی بعد میں دیکھی جائے ارفان کوکر صاحب مستقبل کیا پلکل عوام کو ریلیو مل سکتا ہے میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی تمام گیاس حکومت اپنی تعویل میں لے جس طرح پٹرول ڈیزل اپورٹ کر کے مکس کریٹ کر کے عوام کو سستہ فیول فرام کرتی جس طرح الپی جی بھی ہو سکتی ہے یہ جتنے لوگوں کی اجارہ داری ختم کر رہے ہیں حکومت اپنی تعویل میں تمام گیاس لے لے اور پی ایسو پی ایسو ایسے جی سی یا پارکو حکومتی داروں کو یہ سوم دیا جائے کہ آپ نے اوگرہ کی قیمت پر تمام سپلائی پلانٹوں سے لے کے کنزومر تک کرنی ہے میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں ہوتی یہاں پہ سر آوے کا آوہ بگڑا ہو ہے آپ دیکھ لیں کہ ہم سم مل کے آپ نے بڑی میربان کی مجید غوری سب کا شکریہ ہم نے غیر میری سنڈرز کی میں ان کے ابائی گھر جو ہے گجناوالا میں چار سو کرانے موتے کلونے بنا رہے ہیں ڈیلی دو دماغے ہوتے ہیں چار سے چھے جانے جا رہی ہیں ایک ڈیر لاکھ رکشے پہ غیر میری سنڈر گھوم رہے ہیں ہم نے بڑی کوشش کی یا ہم بیر لاہور کے ساتھ مل کے ہم نے چین کرنی سر ہم سنڈر نہیں چین کرسکے ہم میری بے پر سے ہم نے کوشش کی اب دو سے چار جانے دیلی جا رہی ہیں سر میں ایک اور آپ کو ڈبل ون ڈبل ٹو کا ڈاٹا دیتا ہوں لاہور نمبر ون پہ ہے یہ ہے میری سنڈر بلاس پہ نمبر ون پہ ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ون کو ڈاٹا پورے پنجاب میں دو سے چار دماغیں اب ہی ہیدر آباد میں ہوئے کوئی جگہ اسی نہیں رہی گردار یہ ہے کہ میری کمتر وقت سے میری چیم منسٹر پنجاب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو دکان سیفٹی پہ لیے دکاندار کو بند کرنا دکاندار کو جرمانہ کرنا ایف ایل اس کا حل نہیں ہے اس کا حل مصوم جان بچانے کے لیے کوئی میکنزم کچھ ذابطہ اخلاق بنائیں ہم عمل بھی کریں پھر اس پر آخری فکرہ میرا مریم نواز صاحبہ سے مطالبہ ہے کہ ہم رضا کنانہ طور پر اسی فیصد رکشوں میں الپی جی ناکس سلنڈر لگے ہوئے ہیں آپ اگرہ سے منظور شدہ سلنڈر دیں ہم رضا کنانہ طور پر یہ سلنڈروں اتار دیں گے اور اپنے رکشہ ڈرائیوروں کی ان کے خاندانوں کی جانے بچانے کے لیے ہم یہ اقدام کریں گے اب مریم نواز صاحبہ کا ایک ایک حکم ہونا ہے اور غیر میاری سلنڈروں اتر جانے چال تو رہی ہی ہے نا صحیح ان کو اگرہ سے منظور شدہ سلنڈر دیں لوگوں کی جانے بھی بچیں گی زندگیاں بھی محفوظ ہوں گی نہیں ہم دیں گے پیسوں سے اگرہ سے منظور شدہ سلنڈر لیں گے اور ناکر سلنڈر ہم جمع کروا دیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ ارفان کوکر صاحب اشرم اعتاب صاحب مجید گھوری صاحب تشریف لانے کے لیے شکریہ حکومت چاہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اور ہو بھی رہا ہے اللہ کرے یہ بہتری بھی آجائے اللہ حافظ